موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو انورسٹی کے تحت چلنے والے اس تعلیمی پروگرام میں میں محمد مشاہد آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کا موضوع ہے ذہنی صحت اور اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل آج کے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شوکت بیک صاحب ڈاکٹر شوکت بیک صاحب میں آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں شکریہ مشاہد ناظرین گفتگو شروع کرنے سے پہلے بہتر محسوس ہوتا ہے کہ میں پروگرام کی ترتیب کو بتاتا چلوں جو اس طرح ہے ذہنی صحت کی تعریف ذہنی صحت مند افراد کی خصوصیات ذہنی صحت پر اثر انداز ہونے والے منفی عوامل ذہنی صحت کو یہ حصول میں گھر، معاشرہ اور اسکول کا رو تو آئیے اب ہم اپنے گفتگو کی شروعات کرتے ہیں ذہنی صحت سے شوکت بیک صاحب ذرا آپ بتائیے کہ ذہنی صحت سے کیا مراد ہے ذہنی صحت یہ ایک سائنس ہے ذہنی صحت بلکل جس طریقے سے جسمانی صحت ہوتی اس کے مماثل ہے آپ دیکھیں ہوئیں گے کہ جسمانی صحت میں جسم کی ضروریات پر سمجھے سوچا جاتا ہے ضروریات کے علاوہ اس میں پیدا ہونے والی بیماریاں اور بیماریوں کا تدارک اور صحت کو برخرار رکھنے کے لیے کیسے ہم جوہنا بیلنس فوٹ کا استعمال کریں بلکل اسی طریقے سے دماغی صحت کا بھی معاملہ ہے جس طریقے سے آپ جسمانی صحت کے بارے میں آپ فکر کرتے ہیں ان کے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں جی جی تو بلکل اسی طریقے سے دماغی صحت سے متعلق بھی آپ جوہنا اس کے صحت مندی کے تعلق سے اس کی بیماریوں کے تعلق سے اس کے بیماریوں کے تدارک کے تعلق سے تاکہ صحت مند فرد معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے اس سے متعلق سائنس کو ہی ہم دماغی صحت کرتے ہیں شبط صاحب جی کچھ ماہرین کا حوالہ دیتے ہوئے اگر یہ بات آپ جوہے واضح کر دیں بلکل بلکل مشاہد صاحب آپ دیکھیں اس زمن میں سب سے پہلے کرو این کرو نے اپنے قیالات کا اظہار کیا ہے انہوں نے خاص طور سے یہ کہا ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ دماغی صحت کی سائنس وہ سائنس ہے جس کا تعلق انسان بہبود سے ہے اور انسان سے متعلق سب کاموں کو متاثر کرتی ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بہبود کے لئے ذہنی صحت اس کا مطلب یہ ہوا بلکل بلکل کہ اگر ایک انسان ذہنی طور پر صحت مند ہے تو وہ ہم جو ہے سارے عالم کے لئے سارے انسان کے لئے فلاح اور بہبود کامیابی اور کامرانی کے لئے وہ جو ہے کام کر سکتا ہے یہی نہ ہوا نہ صرف بہبود مشاہد صاحب اچھا اچھا بلکہ وہ تمام فیلڈز جس میں انسان کے مضبط پہلو ہیں مثلا مثلا جیسے کہ پڑھنے لکھنے کا فیلڈ ہاں پروفیشنلائزشن کا فیلڈ یا کوئی اور ترقی کا فیلڈ یہ تمام فیلڈ میں پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہی دماغی صحت کہلاتی ہے اچھا اچھا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کے ہر شو بہجات میں ہو خواہ وہ گھر ہو سماج ہو یا وہ جو ہے پروفیشن ہو کھیل کوت کا میدان ہو لائبریری ہو لائبریٹری ہو ہر میدان بلکل بلکل شاہد صاحب اور ایک سمجھئے کہ ماہرین ڈریور نے اس کے دماغی صحت کے تعلق سے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ دماغی صحت کی سائنس کا مطلب ہے کہ دماغی صحت کے خوانین کی تلاش کرنا اور ان کی حفاظت کی ترکیب کرنا یہ ڈریور کے مطابق ہے اچھا اچھا اس کو آپ ذرا سا مزید تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال دیجئے یا تشری کر دیجئے تھوڑا سا جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں وہ کام اچھا ہورا برا ہورا اس کے بارے میں ہم اگر کوئی معلومات رکھتے ہیں تو ہم اس سے مطالق جو ہنا کیا کرتے ہیں معلوم ہے خوانین بناتے ہیں تو ذہنی صحت سے مراد یہ ہے کہ اس کے اچھے خوانین بنانا اور بھی ڈیفنیشنز ہیں لیڈل نے بھی اپنا جو ہے نا اظہار خیال کیا کہا ہے ان کا کہنا ہے کہ منٹل ہیلپ منز دی ایویلیٹی تو میک ایڈیویٹ ایڈجسمنٹ تو دا انورانمنٹ آن دا پلانس آف ریالیٹی یعنی دماغی سہیت کا مطلب یہ ہے کہ اصلیت کی سطح پر ماحول سے کافی تصویہ کرنے کی صلاحیت کرنا یعنی سیدھی سی بات ہے کہ آپ جو آپ کا ماحول ہے اطراف کا ماحول میں آپ اچھے کیسے ایڈجسٹ ہوں گے کئی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے سامنے والے آدمی کو روک دیں ایسا نہیں سامنے والے کی بھی ضرورتوں کا آپ خیال کریں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایڈیویٹ ایڈجسمنٹ یعنی کی سماج میں مطابقت پیدا کریں یا توازن کے ساتھ توازن کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان سماج میں اپنے آپ کو مطابقت جو ہے پیدا کر لے اور سماج کے حاجت اور ضروریات اور اس کے ساتھ چلے اس کو جو ہے صحت مند انسان جو ہے کہا جا سکتا ہے یعنی اس میں بہت ضروری پوزیٹیو ہے یعنی مضبط اس کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے نیگٹیوٹی نہیں تو اسی کو تو ہم صحت مند کہیں گے دماغ کی تو ڈریور کا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول میں مضبط طریقے سے ایڈجس ہوتے ہوئے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے ہوئے آپ آگے جانا کیونکہ ماحول جو ہے آپ کا بہت بڑا وسیلہ ہے جس میں آپ تعلیم پاتے ہیں جس میں آپ کو حفاظت ملتی ہے جس میں آپ آرام کرتے ہیں جس میں آپ اپنے پروفیشن کی بنیاد دالتے ہیں جس میں آپ کو ترقی ملتی ہے یہ ماحول ہے اس میں آپ کا پوزٹیو رول بہت ضروری ہے اسی کو ہم دماغی صحت کرتے ہیں اگر یہ رول سے آپ ہٹ جا رہے ہیں تو دماغی صحت سمجھو ٹوٹ جا رہی تو یہ ڈریور کا کہنا ہے شغل صاحب ایک ماہرین نفسیات نے ماہر نفسیات کا یہ بھی قول تھا جی جی کہ وہ فرد جو احساسات محسوسات اور جذبات کے ماہرین توازن برقرار رکھ سکے اس کو بھی ہم ذہنی طور پر صحت مند کہہ سکتے ہیں بلکل بلکل مشاہد صاحب یعنی جو جذبات ہے اس کا میلان ہے وہ یعنی متوازن ہو وہ توازن کے ساتھ رہے کب ہسنا ہے کب رونا ہے کب جو ہے آپ کے احساسات کو استعمال کرنا ہے یعنی اس کی بلوغت ہے وہ وہ بلکل ایسے ہی سمجھو کردار کو ایسے ہی کاموں کو ہم انسانی سہتمندی یا دماغ کی سہتمندی کہیں گے آخر میں مرطا شاکت بیک صاحب اگر یہ کہا جائے کہ ایک سہتمند انسان جسمانی طور پر ذہنی طور پر اور جذباتی طور پر توازن کو برقرار رکھے اس کو ہم ذہنی طور پر سہتمند انسان بلکل بلکل مشاہد صاحب شاکت بیک صاحب اب آئیے ہم انوان کے جو ہے دوسرے جو ہے حصے میں یا جو ہے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جی یعنی کی وہ کون کون سے خصوصیات ہیں جو ایک سہتمند افراد کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو ذرا آپ جو ہے تفصیل سے روشنی ڈالیے تو بلکل مشاہد صاحب سب سے پہلی خصوصیت ہے خوبت برداش جس کو آپ ٹولرنس کہتے ہیں اچھا اچھا ایک سامنے والا آپ سے کوئی حاجت یا آپ سے کوئی ضرورت جو ہے نا کرتا ہے آپ سے اپنی چیزیں تکمیل کرنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس درمیان جو ہے نا آپ تھوڑے بہت غصہ ہو جائیں تو آپ اس کو برداشت کرتے ہوئے کس طریقے سے آپ اس سے بیہیو کریں گے وہ آپ کا انٹیلیجنٹ بیہیوئر ہے تو یہ جو ہے نا ایک خصوصیت ہے دماغ سہتمند فرد کی کہ وہ اپنے میں خوت برداش یا ٹولنس رکھے اور جو صحیح کام ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے یہ سب سے پہلی خصوصیت ہے مشہد صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ذہنی طور پر جو انسان سہتمند ہے وہ سبر و تحمل کا پیکر ہوتا ہے بلکل وہ اپنے پیسنس کو بلکل اور ٹالرنس کو کبھی بھی جو ہے ہاتھ سے جو ہے جانے نہیں دیتا بلکل اور اکثر و بیشتر ایسے وقت آتے ہیں حالات آتے ہیں جس میں عام انسان جی اپنے جذبات کو قابو میں جو ہے نہیں رکھ سکتا اور اپنے وہ پیسنس کو ٹالرنس کو کھو دیتا ہے تو ایک ذہنی طور پر سہتمند انسان جو ہے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے اور سبر و تحمل سے جو ہے کام لیتا ہے بلکل یہ فرس کریکٹرس دیکھے تو مشہد صاحب اس کی دوسری خصوصیت ہے سلف کانفیڈنس خود اعتمادی یعنی کوئی کام کرنے سے پہلے آپ اس کام کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیے اور انٹیلیجنٹلی ذہنی طور پر اس میں ریاکٹ ہوئیے اس کے کئی ایک جو ہے نا حل تلاش کیجئے اور جو بھی حل موضوع ہیں اس پر جو ہے نا اپلائی کیجئے یعنی یہاں پر جو فرد اس کاموں میں انوال ہو رہا اس کی اہلیت کا مظاہرہ ہوتا وہی اہلیت اس کی خود اعتمادی کہلاتی ہے اس کے لئے اس کو کول رہنا اور اپنے دماغ سے سوچنا اور صحیح حل جو ہے نا اس پر امپلیمنٹ کرنا اس کا فرض بنتا ہے ہم اسی کو خود اعتمادی کہتے ہیں اچھا اچھا اس کا مطلب جو ہے یہ ہوا کہ جو انسان ذہنی طور پر صحت مند ہے وہ فلی کانفیڈنٹ رہتا ہے خود اعتمادی سے پور رہتا ہے اور جو بھی کام کرتا ہے وہ بہت سوچ کر بہت سمجھ کر اور پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہے اور وہ اپنے آپے میں جو ہے کانفیڈنٹ رہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں اسی کو ہم خود اعتمادی کہتے ہیں اس کا تیسرا گوریا تیسری خصوصیت جو ہے نا اس کی اپنی فلسفہ زندگی ہے کوئی ایک آدمی کو جب اس دنیا میں رہنا ہے بسنا ہے اور اپنے کام تمام کرنا ہے تو اس کی اپنی ایک فلسفہ زندگی ہونا چاہیے اور اس کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ میں جو جو کر رہا ہوں after all میرے کو جو ہے نہ کیا ہے معلوم ہے یہاں سے جانا ہے تو اس کا ایک نزبولین ہونا چاہیے اس کا ایک نظریہ زندگی ہونا چاہیے تو یہی جو ہے نہ کیا ہے معلوم ہے اس کی فلسفی آف لائف کہل آتی تو وہ جو ہے نہ کیا ہے معلوم ہے پوزیٹیو جو ہے نہ آکشن کرتا یہی اس کی جو ہے نہ صحیحت مندی کی نشانی ہے اچھا اچھا اگر ہم اس کو فلسفی آف لائف کو یا جو ہے فلسفہ زندگی کو کو شغل صاحب اگر اس طریقے سے کہیں کہ ایک صحت مند انسان جو کی ذہنی طور پر ہے اس کے اپنے سوچنے کا سمجھنے کا کام کو کرنے کا اپنا ایک منفرد طور اور طریقہ ہوتا ہے جو کی دوسرے انسانوں سے منفرد ہوتا ہے الگ تھلگ ہوتا ہے ہر معاملات میں وہ ایک اپنا غروفق رکھتا ہے ایک اپنا وہ جو ہے نظریہ رکھتا ہے اور وہ اپنے طور طریقے پر اس کام کو انجام دیتا ہے تو جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کو جو ہے فلسفی آپ جو ہے لائف کہتے ہیں جذباتی بلوغیت اچھا اچھا ایموشنل میچوریٹی جس کو کہایا سکتا ہے یعنی ایموشنس آپ بہتر جانتے ہیں کسی کا غم ہے غصہ ہے یہ سب جو ہے ایموشنس ہے یعنی جہاں پر ضروری ہے وہاں پر ان چیزوں کا استعمال کیا جا ہے بہت زیادہ غصے میں آنا بھی سامنے والے کے لئے برا ہے خود کے لئے برا ہے خوشی کے وقت خوشی کا اظہار کیا جائے ویرئی امپورٹنڈ یہ ہے کہ کہیں آپ غصہ ہونے سے پہلے آپ یہ ضرور سوچ لیں کہ بھئی اس میں توازن ہونا چاہیے ورنہ کام بگڑ سکتا ہے یہ نیگٹیو اناثر ہے جو انسان اپنے جذبات پر خوابو پاتا ہے وہی انسان صحت مند کہلاتا ہے اچھا اچھا اگر ہم جو ہے یہ بات جو ہے کریں بلکل بلکل کی ایک ذہنی طور پر صحت مند انسان جو ہے جذباتی طور پر مستقم ہوتا ہے مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کی بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت جلدی غصہ ہو جاتے ہیں چھوٹی خوشی پر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں یا اپنے جذبات کو جو ہے قابو میں نہیں رکھ پاتے اس طریقے سے ایک صحت مند انسان اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہے اور جو بھی وہ فیصلہ لیتا ہے وہ جذبات میں نہیں لیتا ہے بلکہ وہ اس میں مائچوریٹی ہوتی ہے اس میں اس کو جو ہے بلوغیت جس کو آپ نے نام دی کہ وہ جو ہے کوئی بھی فیصلہ کوئی بھی کام جو کرتا ہے تو وہ اس میں اس کا جذبات یعنی کی ایموشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے وہ بہت سوچ کر سمجھ کر کے پیس فلی اور اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ کرتا ہے اپنے کام کو تو میں جہاں تک جو سمجھتا ہوں کی جو ہے اسی کو جو ہے جذباتی بلکہ بلکہ مستقم کا نام جو دیا جا سکتا ہے جی اس کے آگے اور آئندہ جو خصوصیت ہے وہ ہے ماحول سے مطابقت کرنا یا ماحول کی معلومات رکھنا اچھا ماحول ایک فرد کے لیے بہت بڑا وسیلہ ہے اگر اس کو انجانے طور سے یا لا شعوریت سے انہیں استعمال کر رہا تو خود کے لیے دوسروں کے لیے نقصان نہیں ہو سکتا ہے ایسی صورت کے لیے وہ اپنے علم کا استعمال کرے اور ماحول کا صحیح استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا خود کی سمجھے کہ ترقی کرے اور دوسروں کو بھی نقصان نہ دے تو یہ ہے ماحول کی سمجھے کہ معلومات یا ماحول کا صحیح استعمال کرنا اچھا اچھا اسی لیے تو جو ہے کہا جاتا ہے کہ ایک جو ہے تعلیم یافتہ انسان یا ایک جو ہے ذہنی طور پر سہتمند انسان وقت اور حالات کے حسابی سے اپنے آپ کو ڈھالے کیونکہ جو ہے بدلتے ہوئے حالات ہیں بدلتے ہوئے وقت ہیں سماج ہے اس کے تقاضے جو ہے الگ ہوتے ہیں اس لیے ایک سہتمند انسان جو کی ذہنی طور پر ہے وہ اپنے آپ کو بدلتے ہوئے ماحول کے این مطابق ڈھال لیتا ہے بالکل سیح ہے اب نیکسٹ ہے ہمہنگی اور جو ہنا جو ہنا کیا ہے معلوم ہے ability to adjust جب آپ دوسروں کے ساتھ میل جول پیدا کرتے ہیں تو اس میں رشتہ کی پیدا کرنا بہت ضروری ہے ان کا acceptance ہونا ضروری ہے اگر آپ جو ہنا ان سے رشتہ کی پیدا کر کے positive attitude ڈالپ کر کے اپنے کام کو اگر آپ سمجھے تکمیل کریں گے یا اس کام کو آگے بڑھائیں گے تو ہم اس کو جو ہنا کیا کہتے ہیں معلوم ہے ہم مہنگی کہتے ہیں یا ہم اس کو coordination کرتے ہیں اگر یہ ہم مہنگی ٹوٹ جاتی ہے تو کام کا تکمیل ہونا بڑا مشکل ہو جاتا تو ایسی صورت میں جو ہنا کیا ہے معلوم ہے آپ صحیحت مندی نہیں کہیں گے صحیحت مندی کی تو علامت یہ ہے کہ آپ ہم مہنگ ہو جائیں آپ coordinate کریں بالکل بالکل تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں معلوم ہے ہم مہنگی کہتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے فیصلے کرنا یا decision making ہے اچھا اچھا قوت فیصلہ قوت فیصلہ دیکھئے اس میں عام طور سے آپ دیکھتے بعض جو ذہین افراد رہتے بعض جو سمجھو زیادہ سمجھئے کہ balance لوگ رہتے وہ لوگ کیا کرتے معلوم ہے اپنے فیصلے کرنے کے لیے کئی ایک جو ہے نا حال تلاش کرتے جس میں ان کی اہلیت کا مظاہرہ ہوتا اب یہ گھر سے اور جو ہے نا دو لوگ جو ہے نا فیصلے لیتے ہیں اگر وہ اپنے فیصلے لینے میں دوسروں پر depend ہے تو یہ صحیت مندی کی نشانی نہیں ہے صحیت مندی کی نشانی یہ ہے کہ فیصلے خود لے پانا اور اور اس میں شوکر صاحب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کی ایک صحتمند انسان صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیتا ہے بالکل اور وہ دوسروں پر dependent جو ہے نہیں رہتا بالکل اور اکثر اور بیشتر ہم جو ہے ماحول میں دیکھتے ہیں کی افراد جو ہے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے پریشان ہو جاتے ہیں بالکل اور فیصلہ نہیں لے پاتے جو ہے نہیں لے پاتے الٹا وہ غصے میں آ جاتے ہیں غصے میں اور جو ہےنا ان کا نون کوارڈینیشن چروہ آتا یہی سمجھو دماغ کی بگڑتی بھی حالت ہے اس کو ہم دماغی صحیح نکلیں دماغی صحیح سے مراد یہ ہے کہ فیصلے لینے کی صلاحیت میں جو ہےنا پوزیٹی صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینا جو انسان یا جو فرض صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیتا ہے وہ معنوں کی ذہنی طور پر صحت مند انسان بلکل بلکل ایک فرض کو دماغی صحت کی طرف توجہ دینا ہی صحت مندی کی نشانی ہے اگر آپ اپنے جسم کی طرف توجہ دے رہے آپ کی فٹ ہو رہے آپ کی باڈی پوری جو ہےنا صحت مند ہے اور آپ کسی جسم کے حصے میں اگر تکلیف ہو رہی تو اس کا راس تعلق آپ کی دماغ پہ ہوتا اس کا اثر دماغ پہ ہوتا لہٰذا ایک صحت مند یا دماغی صحت مند فرض کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کی پوری جو ہےنا حفاظت کرے جی جی شاوگر بک صاحب اسی بات کو عرستو نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا تھا کی creation of sound mind in a sound body یعنی کی ایک تندرس جسم میں ہی تندرس دماغ پرورش پاتا ہے بلکل تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہنی صحت مند کے لیے جسمانی صحت بھی درکار ہوتی ہے اور ایک انسان جو جسمانی طور پر صحت مند ہے وہی ذہنی طور پر بھی صحت مند رہ سکتا ہے اسی طریقے سے بلکل اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی حفاظت کرنا اچھا اچھا اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اس خابل رہنا کہ بھئی اچھے برے معاملات میں اپنے کو الگ رکھے اور اپنے آپ کی حفاظت کرے تو یہ ایک اس کی خصوصیت ہے آئیے شوقت صاحب اب ہم اس موضوع کے اگلے حصے پر گفتگو شروع کرتے ہیں بلکل تو شوقت صاحب ذہنی صحت پر منفی اثر انداز ہونے والے عوامل وہ کون کون سے ہیں ذرا اس پر بھی آپ جو روشنی ڈال دی ہاں مشاہ صاحب اگر ہم کسی بھی شخصیت کے یا کسی بھی چیز کے منفی پہلو کو اگر معلوم کرتے ہیں اور اس کا اگر ہم تدارک کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو نہ اس کے لئے بہتر ہے تو سب سے پہلی جو بات ہے منفی وہ یہ ہے کہ آپ اپنی صحت پر توجہ دیں اگر آپ کے صحت میں کچھ معاملات بگڑ جا رہے آپ بیمار ہو جا رہے یا کوئی اور پریشانی ہو جا رہی تو اس کا راست جو ہنا دماغ پر اثر ہوتا ہے تو سب سے پہلے منفی خصوصیت یہ ہے کہ آپ جو ہنا اپنے آپ کو صحت من رکھیں اپنی صحت کا خاص قیال رکھیں اچھا اچھا اور کیا ہے پوائنٹ اس کے جو دوسری خصوصیت ہے وہ ہے معذوریت اومن یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ معذور ہوتے ہیں ان کی معذوریت ان کو انفیریاریٹی کامپلیکس میں لے جاتی ہے اچھا اچھا اس کا راست اثر جو ہنا ان کے دماغ پر ہوتا ہے اچھا اچھا تو ایسی معذوریت کے لیے اس کا کچھ الٹرنیٹ یا اس کا کچھ ایکویویلنٹ اگر آپ کر رہے تو ان کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے اومن سار اس کے بعد معذوریت کے بعد جو ہنا کیا ہے معلوم ہے جسمانی خامی ہے جسمانی توازن کو برخرار رکھنا ہے یہ چیزیں ہیں منفی خصوصیات میں گھر کا کچھ رول اس میں سماج کا بہت بڑا اثر ہے آپ جس سماج میں رہتے اگر اس سماج میں اگر آپ پوزیٹیلی یا مضبط طور پر آپ ریاکٹ ہو رہے تو نہ صرف آپ کی پسنالیٹی ہائیلائٹ ہوتی بلکہ اس لئے آپ پوزیٹیو رہے یعنی آپ گصے میں آ جارے یا پھر آپ کو صحیح طریقے سے آپ ریاکٹ ہونی پارے آپ کی بلو غیت ہے وہ صحیح نہیں رہ رہی جو آپ کی جذباتی بلو غیت ہے تو اس سے کیا ہوتا آپ کی پسنالیٹی کو تھوڑا سا سمجھئے اس پر اثر پڑتا اور سامنے والی بھی اس سے نالا ہو جاتے ہیں اگر ہم منفی پہلو کو دیکھیں یا جو عوامل منفی ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں تو اگر ہم ان کو مختصر میں یہ کہہ لیں کہ بیماری جسمانی نقص گھر اور خاندان مثال کے طور پر والدین کے مابین اچھے سامنے یعنی بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے کا ہونا یا آئیسولیشن ہونا الگ ہونا اور سماج میں بچے الگ تھلگ آئیسولیٹڈ رہتے ہیں یا ماں باپ یا والدین کے بیچ میں طلاق ہو جاتا ہے یا جو دوست وغیرہ ہیں وہ خراب مل گئے اسکول کا ماحول اچھا نہیں ہے اساتذہ کا رویہ مصبت نہیں ہے ٹھیک مشہد صاحب میں چھوٹے سے اس میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ خاندان کے تاثرات دماغ پر بہت زیادہ پڑتے ہیں لہذا ماں باپ محبت کے ساتھ گھر میں رہنا محبت کا ماحول گھر میں دینا ضرور یہ یعنی منفی اس میں یہ پہلو ہے بچے جنلات آجاتی اور بچہ باہر جا کے ایسے ہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ان کے جذبات اور نفسیات پر اس کے منفی جیسے آپ بتائیں ماں سونتیلی ہونے بیٹا تک بچے کو نہیں بولتی تو ظاہری بات انہیں جا کے باہر حمدر دی کوئی یہ کرنے والا نہیں تو تو لہٰذا خاندان کا منفی اس میں بہت بڑا رول ہے اس کے ساتھ اسکول کا بھی ہے اسکول میں اسا تیزہ حمدر دانہ رویہ نہیں یہ کر رہے بچوں کو مار رہے یا پھر ان کو یہ عادت دال دیئے کہ نظم مار کے ذریعے پھیلائے جارہا تو یہ نظم کوئی مناسب نظم موضوع کے آخری پوائنٹ کے طرف چلتے ہیں اور جو کی سب سے اہم ہے آج کے گفتگو کا وہ یہ ہے کہ بچوں کو ذہنی طور پر صحتمند رکھنے کے لیے گھر معاشرہ اور اسکول کا کیا رول ہونا چاہئے اس پر آپ روشنی ڈال لیے بلکل مشاہد صاحب یہ تو بہت ہی اہم عوائم ہے جس کے ذریعے بچہ اپنی صحتمندی کا یا دماغ کی صحتمندی کا مظاہرہ کر سکتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ سب سے پہلا انصر ہے اس کا گھر گھر کے تمام افراد اگر ماں باپ اچھے طریقے سے رہتے ہیں بچے کے سامنے اختلافات کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں اور بچے میں اگر ان کو ڈیولپ کرنا ہے تو ایک ایفیکشونیٹ پیاروں محبت کا ماحول پیدا کرنا بہت ضروری ہے ان کے پاس کتنے بھی اختلافات ہونے دیجئے لیکن ماحول تو محبت کا ہونا چاہیے اگر آپ محبت کا ماحول گھر میں پیدا کرتے ہیں تو بچے میں کانفیڈنس ڈیولپ کرتے ہیں جب بچے میں کانفیڈنس ڈیولپ کرتے ہیں تو بچہ اپنے تمام کاموں کو بہت آسانی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ حل کر پاتا تو یہ خاندان کا رول ہے اچھا اگر ہم اس کو اس طریقے سے کہیں والدین ان کو بہت زیادہ تحفظ بھی نہ دیں اور ان کو بہت زیادہ چھوٹ بھی نہ دیں بلکہ ایک دیموکریٹک انداز میں جس میں ایک انصاف ہے برابری ہے اور بھائی چارگی وغیر ہے جو اس کے اصول ہیں اس کا خیال لکھا جائے دوسرا جو انصر ہے وہ ہے معاشرہ یا سماج یہ معاشرے میں ہی بچہ پیدا ہوتا ہے بڑھتا ہے اپنی ترقی کرتا ہے نامور ہوتا ہے اور سارے لوگوں کو جو ہے نا ان پر اثر کرتا ہے تو لہٰذا معاشرہ اچھا ہونا بہت ضروری ہے اس کے اطراف و اقناف کے جو لوگ ہیں اور جس ماحول میں رہ 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 وہ ماحول اگر اس کو پوزیٹیویٹی ڈیول اپ کر رہا اس کے ساتھ ہی ہیں ہم عمر کے بچے ہیں اس کے اپنے رشتہ دار ہیں ہاں یہ سب لوگ اس کے ساتھ پوزیٹیویٹیویٹیو ڈیول اپ ہو رہے تو اس میں بھی سیلف کانویڈنس ہوتا اور وہ بھی ایک ترقیقہ زامن بن جاتا آگے تعلیم حاصل کرتا اپنے حفاظت ہوتی وہاں پہ سیر و تفریق سے اپنے آپ کو محضوظ ہوتا اس طریقے سے تمام کاموں کو لے کر آگے بڑھتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ اچھا معاشرہ اچھا ماحول اچھی سماج ایک بچے کو اچھی ذہنی صحت دیتا ہے اسکول کا رول تمام معاشرے کی اسکول غمازی کرتا ہے خاندان کی اسکول غمازی کرتا ہے اطراف و اکناف کے ماحول کی اسکول کا ماحول اچھا ہونا بہت ضرور ہے جس میں اچھا اکرام ہے یہ لوگ بچوں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کریں ان کے مسائل کو بغور سنیں اور بہت ہی پیشنس جیسے آپ بتا رہے ہیں جمہوری انداز ہونا بہت ضرور ہے ان کو سانٹیفک ایٹیٹیوڈ ڈولپ کرنا ان میں سوچ و فکر کرنے کی تربیت دینا بہت ضرور ہے اگر ایسا ہوا تو بچہ اپنے سارے مسائل کو بھی اسی انداز میں حل کریں گا یعنی ان کا جو درس کاموں کو حل کر پائیں تو یہ طریقے کار سکول کا ہونا چاہیے ناظرین گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے آئیے ہم اس کے اہم نکات پر روشنی ڈالتے چلیں ذہنی صحت کی تعریف ذہنی صحت مند افراد کی خصوصیات ذہنی صحت پر اثر انداز ہونے منفی اناصر ذہنی صحت کے حصول میں گھر معاشرہ اور اسکول کا رول ڈاکٹر شوکت بیق صاحب آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے آپ کا بہت شکریہ شکریہ مشہد ناظرین اس موضوع پر مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں نظام فاصلات تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو ینیورسٹی گچی بولی حیدراباد پانچ سفر 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 تین دو عزیز طلبہ آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ آداب لیے بسیتر موسیقی